بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر نظرہ رہا ہے آپ لوگ فوکسٹ رہیں گے آپ لوگ جس بھی کام میں محنت کر رہے ہیں جو بھی پڑھائی کر رہے ہیں آپ لوگوں کو وہاں پہ انشاءاللہ اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ آپ لوگ ذہین بھی رہیں گے تو آسانی سے نئی چیزیں سیکھ بھی سکیں گے ویسے آنے والے اس پورے ہفتے کو دیکھیں تو یہ پورا ہفتہ ہی آپ لوگوں کے لیے ایک مصروف ہفتہ رہے گا اور آپ لوگ انرجیٹک بھی رہیں گے پھیر اور منگل کے دن بوجھ تو زیادہ رہے گا کام آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا لیکن اس کے باوجود یہ دن اچھے رہیں گے کیونکہ ان دنوں میں آپ لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہوگا فلو آف انکم بہتر ہوگا آپ جو بھی جاب کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا پیسے آپ لوگ خوب کمائیں گے اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا تھا تو وہ کام انشاءاللہ چلنا شروع ہو جائے گا اور ہاں اگر آپ کو کہیں مدد کی ضرورت پڑے تو آپ اپنے گھر والوں سے اپنے فیملی میمبر سے یا اپنے دوستوں سے مدد مانگ سکتے ہیں وہ آپ کو انکار نہیں کریں گے اس کے علاوہ بھی کام کے جگہ پر آپ کو عزت ملے گی آپ کے کاموں کو سرہا جائے گا آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی اور ہاں اس کے بعد بدھ اور جمعیرات ان دو دنوں میں آپ لوگوں نے اپنا پیسہ بچانے کی بھی کوشش کرنی ہے پہلے دو دن فلو آف انکم اچھا رہے گا لیکن بدھ جمعیرات میں آپ لوگوں کی پیسے تھوڑے زیادہ بھی خرچ ہو سکتے ہیں جتنی آپ کی سیونگز ہیں وہ بھی خرچ ہو سکتی ہیں تو پیسہ بچانے کی آپ نے کوشش کرنی ہے اور ہاں انہی دو دنوں میں آپ لوگوں نے پیسوں کے معاملات میں محتاط بھی رہنا ہے آپ نے اپنے قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے اپنے بینکوں کے کانسات بینکوں کی دستانویزات جو ہیں ای ٹی ایم کارڈ ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ یا پھر اگر آپ آن لائن ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نے محتاط رہنا ہے اس کے بعد جمعہ اور ہفتہ یہ دو دن پھر بہت اچھے رہیں گے آپ لوگوں کے کام سمود چلیں گے کاموں میں کہیں کوئی رکاورت نظر نہیں آ رہی آپ لوگوں کا فلو آف انکم بھی اچھا رہے گا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں آوٹنگ پر بھی جا سکتے ہیں سہر و تفری پر بھی جا سکتے ہیں ہاں اگر آپ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں کاروبار کو پھیلانا چاہتے ہیں کچھ نیا کچھ شروع کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ نے بدھ جمعہ رات ان دو دنوں میں اپنے کاموں میں مزید انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہاں اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہفتے کے پہلے دو دن زیادہ اچھے ہیں ان دو دنوں میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا دوسری طرف اگر ہم رشتوں کی بات کریں تو محبت کے معاملات تو بہتر ہی رہیں گے لیکن چونکہ آپ لوگ اس ہفتے کافی انرجیٹک رہیں گے کانفیڈنٹ رہیں گے تو اوور کانفیڈنس میں آپ لوگ کچھ ایسی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں جس سے آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی بات پر اختلاف ہونے کا خدشہ بھی ہے باقی اوورال آپ لوگوں کے محبت کے معاملات بہتر نظرہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں نے کسی کو کرز نہیں دینا اگر آپ کرز کی صورت میں کسی کو بھی رقم دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کرز کی صورت میں دی گئی رقم آپ کو واپس نہ ملے تو اس لیے کرز دینے سے پہلے آپ کو پوری طرح سے چاند بین کر لینی چاہیے سمجھداری کے ساتھ ہی کوئی فیصلہ کیجئے گا اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ گھر کا ماحول اچھا رہے گا گھر پر اچھے اچھے کھانے بنیں گے پکوان بنیں گے آپ ان کو خوب انجوائے بھی کریں گے پاٹی بھی کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پر بھی جا سکتے ہیں اور اس ہفتے آپ کہیں اپنی فیملی کے ساتھ کسی شادی بیعہ کی تقریب میں بھی جا سکتے ہیں تو اگر اوورال اس پورے ہفتے کو لیکھیں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کو انرجیٹک رکھے گا اور آپ کو اپنے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ بھی دیتا رہے گا بس آپ لوگوں نے اپنے محبت کے معاملات میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہنی کہ جس سے رشتہ خراب ہو جائے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے اللہ آپ کے دوام دکھ درد مسیبتیں پریشانیاں رنجشیں دور کر دیں اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے خوشحالیاں لے آئے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ٹورس برجہ سور ٹورینز یہ جو ہفتہ ہے اس ہفتے میں آپ لوگوں نے ایک معاملے میں بہت محتاط رہنا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ہفتے آپ نے کسی بھی ایسے انسان پر بھروسہ کر کے کہیں بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی پیسوں کا کہیں بھی لیندیر نہیں کرنا جہاں پہ آپ کو نقصان ہونے کا خدشہ ہو آپ لوگ خود بھی بڑے سمجھدار ہیں بڑے سیانے ہیں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایک انسان کوئی بھی بندہ جو پہلے آپ کو دھوکہ دے چکا ہے وہ دوبارہ کہیں نہ کہیں آپ کو چیٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تو پیسوں کے معاملات میں آپ نے بہت محتوات رہنا ہے آپ نے سنی سنائی باتوں میں آ کر کہیں بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی کیونکہ نقصان ہو سکتا ہے دھوکہ ہو سکتا ہے دوسری طرف گھر کا ماحول اچھا رہے گا خوشگوار رہے گا اور کام کاروبار کی جگہ پر بھی آپ کے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ معمول کے مطابق چلیں گے کوئی بھی ایسی بڑی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی آندن بھی آپ لوگوں کی اچھی رہے گی بلکہ پچھلے ہفتوں کی نسبت اس ہفتے آپ لوگوں کی آندن میں بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی وہ تمام ٹوریلز جو کاروبار کر رہے ہیں اگر پچھلے ہفتوں میں آپ کی آندن میں تھوڑی کمی آ گئی تھی یا آپ کے کاموں میں رکاوٹ آ گئی تھی تو اب وہ رکاوٹ بھی دور ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ تمام ٹوریلز جو صاحب اولاد ہیں اگر آپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان تھے تو اب آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے اپنی اولاد کی طرف سے کوئی خوشی کی خبر مل سکتی ہے کوئی ایسی خبر مل سکتی ہے کہ جس خبر کا آپ انتظار کر رہے تھے یا آپ کے بچوں کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے آپ کے بچے اگر سکول گوئنگ ہیں تو وہاں پر انہیں کوئی کامیابی مل سکتی ہے اگر آپ کے بچے جاب کر رہے ہیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی انہیں کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ بھی یہ ہفتہ ایک اور حوالے سے بھی بہت اچھا رہے گا جیسے اگر آپ کا ماضی میں کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا تھا یا کسی قسم کا کوئی اختلاف تھا یا عدالت میں کوئی کیس چل رہا تھا کوئی جھگڑے کا کیس چل رہا تھا تو اس ہفتے ایسے تمام کیسز جو ہیں ایسے تمام جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پہلے جو مخالفین آپ کو پریشان کرتے رہتے تھے اب انشاءاللہ تعالی وہ مخالفین بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جمعہ رات اور جمعہ یہ دو دن بہت اچھے ہیں ان دو دنوں میں آپ کسی پراپٹی میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں گاڑی خرید سکتے ہیں پراپٹی خرید سکتے ہیں قرائے کے مکان میں ہیں اپنے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کے معاملات میں تھوڑی تیزی بھی آئے گی اگر پچھلے دنوں میں کوئی کام آپ کا رک گیا تھا تو وہ جو رکا ہوا کام ہے اس ہفتے مکمل ہو سکے گا پیسوں کی رکاوٹ تھی تو وہ رکاوٹ بھی دور ہوگی کاروبار سلو ہو گیا تھا تو وہ جو سلو کاروبار ہے وہ بھی تیز ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ نے کسی سے ادھار پیسے لیے ہوئے تھے کرز لیا ہوا تھا تو اس ہفتے آپ وہ کرز کی رکم بھی چکا سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ماضی میں کسی کام میں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی تو اس انویسٹمنٹ کا بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا فلو آف انکم بہتر ہو جائے گا ہاں آپ لوگوں نے ہفتے کے دن کوئی بھی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنی باقی اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہفتے کے روز کے علاوہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں باقی معاملات آپ لوگوں کی اچھے رہیں گے آپ لوگوں کا ہفتہ اچھا رہے گا کوئی نیا جھگڑا آپ کو مون نہیں لینا چاہیے ہاں پرانے جھگڑوں کو حل کرنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ اگر آپ کوشش کریں گے تو پرانے جھگڑے پرانے الجھنے پرانے مسائل ختم ہو سکتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کی لف لائف بھی اب بہتر ہو رہی ہے آپ کا اپنی محبوب کے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے گا آپ کو وہاں سے بھی سپورٹ ملے گی جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی اچھی ہو جائے گی میاں بیوی کا رشتہ بہتر ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو بلیک کلر یا بلو کلر کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ لکی کلر رہیں گے اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے اور اگر آپ کا سیجیٹیریس پائسس یا کینسر کے ساتھ کوئی بھی لیندین ہے یا کسی قسم کا بھی کوئی تعلق ہے تو ان زوری ایک سائنس سے آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے ویسے لی یہ ہفتہ آپ لوگوں کو سپورٹ ملتی رہے گی آپ کے پرانے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی پرانے الجھنے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی ہاں اس ہفتے آپ لوگوں کو کئی معاملات میں بہتری بھی نظر آئے گی کوئی خاص تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں اور خاص طور پر وہ تمام لوگ وہ تمام ٹورینز جو سنگل ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں یا پھر محبت کی تلاش میں ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر رہنے والا ہے کیونکہ اس ہفتے آپ لوگ سوشل بھی رہیں گے نینے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوں گی تو اگر آپ رشتے کی تلاش میں تھے تو اس ہفتے آپ کا رشتہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں تیہ ہو جائے گا اور اگر رشتے کی بات کہیں چل رہی تھی تو وہ بات فائنل بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اگر آپ رشتہ تیہ کرنے والے ہیں یا رشتے کی بات کہیں چل رہی ہے تو آپ اپنی کمپیٹیبلیٹی لازمی چک کروالی جئے گا اس کے لیے سکرین پر ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے واتس ایپ نمبر دیا ہوا ہے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے اور آپ کو ڈیٹیل میں جو کمپیٹیبلیٹی رپورٹ ہے وہ آپ کو بتا دی جائے گی تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں اللہ آپ کے دوام دکھ درد مسئیبتیں پریشانیاں رنجشیں دور کر دیں اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے خوشحالیاں لے آئے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سابسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جیمنائے برج جوزا جیمنائز اس ہفتے کا آغاز تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا آپ لوگ بہت مصروف بھی رہیں گے آپ لوگ بہت کریئیٹیو بھی رہیں گے تو اگر آپ کچھ نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے موجودہ کاموں کے اندر کچھ نئی تبدیلیاں لے کر آنا چاہتے ہیں اپنے کاموں کے اندر نئے رنگ بھڑنا چاہتے ہیں تو ایسے تمام کاموں کے لیے ایسے تمام انیشیٹیوز کے لیے یہ ہفتہ بہت بہتر رہنے والا ہے آپ لوگ چونکہ کریئیٹیو رہیں گے تو آپ کے ذہن میں نئے نئے خیالات بھی آتے رہیں گے اب دیکھیں کریئیٹیو ہونا قدرت کی طرف سے ایک بڑی بلیسنگ ہے بڑی رحمت ہے نعمت ہے دنیا میں اب تک جتنی بھی بڑی تبدیلیاں آئیں ہیں جتنی بھی انویشنز ہوئیں ہیں یا ڈسکاوریز ہوئیں ہیں ان سب کے پیچھے ایک ہی چیز تھی اور وہ تھا خیال ایک انویٹیو آئیڈیا تو اسی طرح کے کچھ نئے خیالات آپ کے ذہن میں آتے رہیں گے اور یہ نئے خیالات آپ اپنے کاموں میں شامل بھی کر سکتے ہیں اور اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا آپ اپنی زندگی کو ایک نیا رنگ بھی دے سکتے ہیں جو لوگ سنگل ہیں انہی کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا نظر آ رہا ہے آپ کے کہیں رشتے کی بات چل سکتی ہے رشتے کی بات تیہ ہو سکتی ہے شادی کے چانسز بہت اچھے نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اگر رشتے کی بات کہیں چل رہی ہے یا کہیں رشتہ تیہ کرنے والے ہیں تو آپ کو اپنے اس رشتے کی کمپیٹیبلیٹی لازمی چیک کروالینی چاہیے کیونکہ جب آپ کمپیٹیبلیٹی چیک کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کیا یہ رشتہ چلے گا نہیں چلے گا اختلاف رہیں گے نہیں رہیں گے تو یہ ساری باتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل ایڈریس دیا ہوا ہے وارس ایپ نمبر دیا ہوا ہے آپ ہمیں وہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم کام کو دیکھیں تو کام کے لحاظ سے تو یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا آپ کے تمام کام تیزی سے مکمل ہوتے ہوئے نظرہ رہے ہیں آپ لوگوں کی آمدن بھی اچھی رہے گی اور اس ہفتے وہ مسائل بھی ختم ہو جائیں گے جو پچھلے ہفتوں سے آپ کے ساتھ چلے آ رہے ہیں یہاں سے کچھ نئے معاملات بنیں گے آپ کے ذہن میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کچھ نئے آئیڈیاز بھی آئیں گے اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو کہیں سے جوب کی آفر بھی آ سکتی ہے اگر آپ پہلے سے کہیں جوب کر رہے ہیں تو آپ کو کسی بہتر جوب کیلئے آگے راستے کھلتے ہوئے نظر بھی آئیں گے اور اس ہفتے ویسے بھی آپ لوگوں کی زندگی میں کئی ٹرننگ پوائنٹ آئیں گے جوابی، بدھ اور جمعرات ان دو دنوں میں آپ کو کوئی ایک چونکا دینے والی خبر بھی مل سکتی ہے آپ کی زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے آپ کے زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے چاہے وہ شادی کی صورت میں ہو کاروبار کی تبدیلی کی صورت میں ہو یا پھر بے روزگار ہیں تو جاب ہونے کی صورت میں ہو تو ایسی کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس ہفتے آپ لوگوں کے تمام کام تیزی کے ساتھ چلیں گے کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ مکمل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی آپ لوگ سوشل رہیں گے اور ہفتے کی آخر میں آپ لوگ کچھ زیادہ سوشل رہیں گے دوستوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ رہے گا ڈسکشن زیادہ رہے گی فلو آف انکم اچھا رہے گا فیملی میمبرز کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے آپ لوگ اپنے کاروبار کو اپنے کاموں کو اپنی مرضی کے مطابق لے کے چل سکیں گے اور ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے جو لکی زوڈیک سائنس رہیں گے وہ رہیں گے ورگو اور سکارپیو ان دو زوڈیک سائنس کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلیٹی اس ہفتے زیادہ رہے گی اگر ان زوڈیک سائنس کے ساتھ آپ کا کوئی کام اٹھکا ہوا ہے تو آپ وہ کام پورا کر سکتے ہیں اور ویسے بھی یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی ایک پوزیٹیو چینج لے کر آ رہا ہے بہت سی بہتر تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحت بھی آپ لوگوں کی اچھی رہے گی اگر آپ کوئی فیزیکل ایکسرسائز شروع کرنا چاہتے ہیں جم جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ایسے تمام کاموں کے لیے ایسے تمام انیشیٹیوز کے لیے یہ وقت اچھا رہے گا تو اگر اوورال اس ہفتے کو ہم دیکھیں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا ہفتہ ثابت ہوگا تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آ رہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں اللہ آپ کے دوام دکھ درد مسیبتیں پریشانیاں رنجشیں دور کر دیں اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے خوشحالیاں لے آئے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سابسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کینسر برج سرطان کینسریجنس اس ہفتے آپ لوگوں نے کچھ نیڈیٹیو انرجیز جو آپ کے آس پاس رہیں گی ان سے اپنے بچنے کی کوشش کرنی ہے وہ یوں کہ اس ہفتے آپ لوگوں کے آس پاس حالات کچھ ایسے بن سکتے ہیں جیسے ورکلور زیادہ رہے گا مہمانوں کی عام درفت زیادہ رہے گی یا کچھ ایسا ماحول بن سکتا ہے کہ آپ کے ذہن پر ایک بوجھ رہے گا ایک پریشانی رہ سکتی ہے لیکن حقیقت میں ایسا کچھ ہوگا نہیں کوئی بری چیز نظر نہیں آ رہی لیکن پلینٹری پاوزیشن کچھ ایسی ہے کوئی نیڈیو قسم کی انرجی یا ایک سٹریس یا ایک بوجھ آپ کے ذہن پر رہ سکتا ہے لیکن آپ لوگ بڑی سمجھداری کے ساتھ بڑی ایک ڈپلومیٹک انداز میں ایسے تمام مسائل سے انشاءاللہ تعالی باہر نکل آئیں گے صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی صحت کے حوالے سے ایسا کوئی مسائلہ نظر نہیں آ رہا کام کی جگہ پر آپ لوگ بہت ایکٹیو نظر آئیں گے آپ کی ہر چیز پر نظر رہے گی اس کے علاوہ آپ لوگ بہت بہادر بھی رہیں گے جو بھی کام کریں گے بہادری کے ساتھ کریں گے لیکن آپ لوگوں نے پیر اور منگل ان دو دنوں میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو رسکی قسم کا کام ہو یا کوئی ایسا کام جس میں خطرہ ہو پیسہ ڈوب جانے کا خطرہ ہو یا ایمیج کا خطرہ ہو عزت کی خرابی کا خطرہ ہو تو ایسے دو دنوں میں آپ نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا جو خطرناک قسم کا کام ہو سکتا ہے تو ان دو دنوں میں آپ نے ایسے تمام جو امپارٹنٹ قسم کے کام ہیں ایسے تمام کاموں سے آپ نے خود کو دور رکھنا ہے ویسے آپ لوگ کانفیڈنٹ رہیں گے بہادر بھی رہیں گے اور ہاں وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے بدھ اور جمعات یہ دو دن بہت اچھ رہیں گے یہ دو دن پراسپیرٹی والے رہیں گے آپ کی کاموں میں تیزی آئے گی پیسہ آپ لوگ زیادہ کمائیں گے آپ لوگوں کی آمدن اچھی رہے گی قسمت بھی آپ کا ساتھ دے گی رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے جو کام پینڈنگ میں آپ نے پچھلے دلوں میں رکھ دیئے تھے نامکمل کام رکھے ہوئے تھے نامکمل کام بھی پورے ہو سکتے ہیں اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنے مخالفین سے ہوشیار رہنا ہے ہاں آپ کے مخالفین آپ کا کچھ بگار نہیں سکیں گے لیکن مخالفین کی نظر بہرحال آپ پر رہے گی آپ کے پیٹ پیچھے کچھ باتیں کر سکتے ہیں کچھ سیاسی ماحول بن سکتا ہے تو ایسے لوگوں کو آپ نے اگنور بھی کرنا ہے اور ان پر نظر بھی رکھنی ہے اب آپ نے اگنور یوں کرنا ہے کہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ہمیں اہمیت مل رہی ہے لیکن ان کی باتوں کو آپ نے ایک کان سے سننا ہے دوسرے سے نکال بھی دینا ہے تو ان کی باتوں کو آپ نے سر پر سوار نہیں کرنا بیسے آپ کے کام کاروبار اچھ رہیں گے کام کے جگہ پر وقت اچھا گزرے گا اگر آپ لوگ جوب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام کی وجہ سے آپ کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے آپ کو کچھ نئے ذمہ داریاں مل جائیں تو کام کے جگہ پر ورکلور تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا آپ کو اپنے پارٹنر کی طرف سے اپنے محبوب کی طرف سے سپورٹ ملے گی تو جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے درمین انڈرسٹینڈنگ آئے گی قربت بڑھے گی اور وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہتر رہے گا وہ تمام کے انسیرینز بھی جن کا پچھلے دنوں میں رشتہ خراب ہو گیا تھا میاں بی بی کے درمین ایک ٹینشن کا ماحول تھا یا موڈ سونگ ہو رہے تھے زیادہ تو اس ہفتے آپ کا موڈ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا موڈ سٹیبل ہو جائے گا تو آپ لوگوں کے رشتے بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس ہفتے آپ لوگوں کو ویسے بھی اپنے کپڑوں کے اندر نیلے رنگ کا پیلے رنگ کا جامنی رنگ کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ہفتے آپ کا ٹارس کے ساتھ یا کینسر کے ساتھ رشتہ زیادہ اچھا رہے گا یہ دو ایسے زولک سائنس ہیں جو آپ کو آپ کے کاموں میں آپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور ہاں وہ تمام کینسیرینز جو سنگل ہیں محبت کی تلاش میں ہیں یا پھر رشتے کی تلاش میں ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا نئے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں کسی کو پسند کرتے ہیں محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں پرپوز کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں پرپوز کر سکتے ہیں تو یہ پورا ہفتہ ہی آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا ہفتہ رہے گا بس آپ نے جو منفی قسم کے خیالات ہیں ان کو اپنے سر پر سوار نہیں کرنا باقی جو پریکٹیکل چیزیں ہو رہی ہیں وہ بہت اچھی ہو رہی ہیں سیاروں کی اثرات اچھے ہیں انرجیز اچھی ہیں تو معاملات بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے بہتر رہیں گے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے اللہ آپ کے دوام دکھ درد مسئیبتیں پریشانیاں رنجشیں دور کر دے اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے خوشحالیاں لے آئے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لئے آپ کوششیں کر رہے ہیں جس کے لئے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیو برجے اصد لیو اس ہفتے آپ لوگوں کو اپنا تھوڑا زیادہ خیار لکھنا ہوگا اور یہ جو آپ اپنی کیر کریں گے اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور ویسے اگر اوورال اس پورے ہفتے کو دیکھیں تو یہ پورا ہفتہ ہی آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ اچھا رہے گا خاص طور پر وہ تمام لوگ جن کا کوئی کام ایک عرصے سے اٹکا ہوا تھا یا کسی وجہ سے کوئی کام بر رک گیا تھا تو اس ہفتے سے وہ رکے ہوئے پھنسے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں گے دوسرا سیاروں کے بہت اچھے اثرات سٹوڈنٹس کے لئے بھی رہیں گے چاہے آپ ریسرچ کر رہے ہیں سکول لیول کالج لیول یا یونیورسٹری لیول کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگوں کے لئے یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ لوگ فوکسٹ رہیں گے اور ہاں وہ تمام سٹوڈنٹس جو کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنے کے خواب دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ لوگ ایک لمبے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں اپلائے کر رہے ہیں تو اب آپ لوگوں کو پھر سے کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی بھی ملے گی اب یہاں پر آپ لوگوں کے لئے مشورہ ہے کہ آپ کو سکولرشپ کے لئے اپلائے کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ایک تو ایڈمیشن بھی آسانی سے مل جائے گا دوسرا ویزا پراسیسنگ میں بھی آپ کو آسانیہ ملے گی شروع ہو جائیں گی تو آپ کو کامیابیاں ملیں گی اب آپ کو لازمی اپلائے بھی کرنا چاہیے اور ویسے بھی وہ تمام سٹوڈنٹس جن کے پڑھائی چھوٹ گئی تھی اگر کسی وجہ سے آپ کی پڑھائی چھوٹ گئی تھی دوبارہ سے اپنے سٹڈیس کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں دوبارہ سے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کے لئے بھی یہ وقت بہتر رہے گا اس ہفتے آپ لوگ ایسے انیشیئیٹیو لے سکتے ہیں ویزا ایمیگریشن کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں سٹڈی ویزا کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں انشاءاللہ کامجابی ملے گی دوسری طرف ہفتے کا جو پہلا دن ہے یہ تھوڑا سلو انرجی پر رہے گا آپ لوگ تھوڑا ڈاؤن فیل کر سکتے ہیں لیکن منگل کے دن سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے آپ لوگ ویسے بھی انرجیٹک رہیں گے رکے ہوئے کام جیسے میں نے پہلے بتایا کہ چلنا شروع ہو جائیں گے رکاوٹیں دور ہوں گی معاملات آپ کے حق میں رہیں گے اور اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو کام کی جگہ پر آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑ سکتی ہے زیادہ کام کرنا پڑ سکتا ہے کام کا بوجھ تھوڑا زیادہ رہے گا اور ہاں اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں یا موٹر بائک چلاتے ہیں تو خاص طور پر جمعیرات کے دن آپ نے محتاط رہنا ہے قدرخواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے چوٹ لگ سکتی ہے یا پھر آپ کی گاڑی خراب ہو سکتی ہے یا گاڑی کے حوالے سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں اس کی ڈاکومنٹیشن میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو گاڑی کے ساتھ جڑا ہوا کوئی مسئلہ جو میں رات کے دن نظر آ رہا ہے تو اس لیے آپ لوگوں نے تھوڑا محتاط بھی رہنا ہے ویسے جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا آمدن بھی اچھی رہے گی خاص طور پر جو ہفتے کا دن ہے اس دن میں آپ کو کوئی بڑا کانٹریکٹ مل سکتا ہے کوئی بڑا ٹھیکہ مل سکتا ہے آپ کے کاموں میں تیزی بھی آئے گی دوسری طرف وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق کو بہتر بنا کے رکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے ہاں اگر آپ ملنے جا رہے ہیں تو آپ کو ییلو کلر کا یا جونی رنگ کا کوئی لباس پہنا چاہیے اور ویسے بھی یہ جو ٹائم ہے یہ محبت کے رشتوں کو بچانے کا ٹائم ہے ان کی کیر کرنے کا ٹائم ہے اپنے پارٹنر کی کیر کریں اپنے آپ سے نکل کے اپنے پارٹنر کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں اس کی بھی کیر کریں اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ کے لیے سورج کی انرجی بہت اچھی ہے اور جوپیٹر کی انرجی بہت اچھی ہے اب سورج آپ کے اندر کانفیڈنس لا رہا ہے جوپیٹر آپ کو خوش قسمت بنا رہی ہے تو یہاں پر آپ لوگ اپنے کاموں میں انشاءاللہ ایک بہتر انداز میں ایک ڈومیننٹ انداز میں ایک کانفیڈنٹ انداز میں فاتحانہ انداز میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کہیں پر ایسی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی معاملات انشاءاللہ اچھے رہیں گے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں اللہ آپ کے دوام دکھ درد مصیبتیں پریشانیاں رنجشیں دور کر دیں اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے خوشحالیاں لے آئے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لئے آپ کوششیں کر رہے ہیں جس کے لئے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹھتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ورگو برج سملہ ورگو اس ہفتے خاص طور پر آپ لوگوں نے اپنے کھانے پینے میں محتاج رہنا ہے اگر آپ کھانے پینے کے شوقین ہیں تو بہتر ہے کوشش کریں کہ گھر کے کھانے کھائیں باہر کے کھانوں سے آپ کو پرہیز کرنی چاہیے کیونکہ باہر کے کھانے آپ کو خراب بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس ہفتے آپ کا جو میدہ ہے جو سٹمک ہے وہ تھوڑا سینسٹیو ہو سکتا ہے تو کوئی ایسی خوراک جو میدے پہ بھاری ہو وہ آپ کو پریشان بھی کر سکتی ہے صحت خراب بھی ہو سکتی ہے تو اس لئے آپ نے اپنی صحت کا خیال لکھنا ہے دوسرا اس ہفتے آپ لوگوں کی ایکسپینسز تھوڑے زیادہ ہو سکتے ہیں آپ کے معمول سے متعدد زیادہ ہو سکتے ہیں جتنے آپ نے سوچے ہیں اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں تو اس لئے آپ نے پیسہ بچانے کی کوشش بھی کرنی ہے دوسری طرف اس ہفتے آپ لوگوں کو کوئی اچھی خبر ضرور ملے گی کوئی ایسی خبر مل سکتی ہے جس خبر کا انتظار آپ لوگ ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں تو کوئی رکا ہوا پھنسا ہوا کام ہو سکتا ہے کوئی خوشی کی خبر مل سکتی ہے اور اس خبر کے بعد آپ لوگ کہیں پارٹی کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں حاصل طور پر وہ تمام لوگ جو اپنے گھر سے دور رہتے ہیں وہ تھوڑے سوشل بھی ہو جائیں گے تو اگر آپ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں کسی دوسرے ملک میں رہ کے کام کاروبار کر رہے ہیں تو اگر وہاں پر ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے کوئی مسئلہ تھا یا ویسے کوئی رکاوٹ تھی یا آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ تھی تو اس ہفتے آپ کی وہ رکاوٹ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی دوسری طرف اس ہفتے آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ اچھا رہے گا انڈسٹینڈنگ اچھی رہے گی اور ہاں وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں اگر آپ کے کاموں میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ تھی کوئی پریشانی تھی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی تھی یا آپ کا کام سلو ہو گیا تھا تو اس ہفتے آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے بیسے کہیں نہ کہیں ہفتے کے جو شروع کے دو دن ہیں ان دو دنوں میں آپ کے مخالفین آپ کو پریشان کر سکتے ہیں تو ایک کمپیٹیشن کا ماحول بھی بن سکتا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے مخالفین سے ڈرنا نہیں ہے ان کو کمپیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ آپ کے مخالفین جا کے بھی آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکیں گے تو اس لیے اگر آپ کوشش کریں گے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کامیابی بھی مینے گی اور ویسے بھی بدھ جمعیرات جمعہ یہ تین دن بہت اچھ رہیں گے وہ تمام لوگ جو کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو نئے لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے نئے تعلقات بنانے پڑتے ہیں مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں دکان چلاتے ہیں یا آپ کسٹمرز کلائنٹس کو ڈیل کرتے ہیں مطلب ڈیلی بیسس پر آپ کو روزانہ نئے نئے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے تو ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ جو دن ہے یہ بہت اچھ رہیں گے بدھ جمعیرات جمعہ بہت اچھ رہیں گے نئے تعلقات بنیں گے نئے دوستیاں بنیں گی نئے کسٹمرز آئیں گے نئے کلائنٹس آئیں گے اور ہاں اگر آپ سنگل ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں یا پھر محبت کی تلاش میں ہیں تو بھی یہ وقت آپ لوگوں کے لیے اچھ رہے گا آپ کو فائدے زیادہ ملیں گے آپ لوگوں کی آمدن اچھی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ پلاننگ کرنا چاہتے ہیں کوئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کاروبار شروع کرنے والے ہیں اس کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں کسی بندے کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں انویسٹگیشن کرنا چاہتے ہیں تو ایسے تمام کاموں کے لیے بھی ریسرچ والا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی اب دیکھیں یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کام ہی ایسا ہوتا ہے جیسے وکیل ہیں یا جنرلسٹ ہیں انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں یا پھر آپ کوئی ریسرچ کا کام کر رہے ہیں آپ ایمفل یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور اس کے علاوہ بھی اس ہفتے آپ لوگ بہت کریئیٹیو بھی رہیں گے آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ نئے نئے آئیڈیاز بھی آئیں گے کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے کچھ نئے کاموں کی طرف آپ لوگ راغب بھی رہیں گے آپ کی انٹینشن بھی رہے گی کہ کچھ نیا کیا جائے تو ایسے تمام کاموں کے لیے جمعہ اور ہفتہ یہ دو دن زیادہ اچھ رہیں گے تو اگر آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں کچھ نئے کام کچھ نئے تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں کچھ انویشن لانا چاہتے ہیں تو ایسے تمام کاموں کے لیے یہ دو دن زیادہ اچھے رہیں گے اور ہاں ہفتے کے دن آپ لوگوں کو تھوڑا محتاط ہو جانا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی باتچیت میں تھوڑی اگریسیف نیس آ جائے گی تھوڑا پرتشدد قسم کے بھی ہو سکتے ہیں کسی کی چھوٹی سی بات آپ کو ناغوار گزرے گی اور آپ کو غصہ تھوڑا زیادہ آ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ان دو دنوں میں اپنے ایکسپینسز کنٹرول رکھنے ہیں اخراجات زیادہ ہو جائیں گے غیر ضروری اخراجات ہو سکتے ہیں غیر ضروری جگہوں پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے تو پیسہ بچانے کی بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کاروبار کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو فائدہ ملے گا جوب کر رہے ہیں تو کام آپ لوگوں کے سموت رہیں گے کام کے جگہ پر کوئی پریشانی ناظر نہیں آ رہی ہاں وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے یہ وقت بہتر ہے اب یوں بہتر ہے کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو رشتے کی بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے رشتے کی بات شروع کی جا سکتی ہے شادی منگنی کی بات تیہ ہو سکتی ہے تو محبت کے رشتے شادی میں بھی بدہ سکتے ہیں لاؤ میریجز ہونے کے بہت چانسز ہیں جو آپ کو لازمی کوشش کرنی چاہیے اگر آپ سیریس ہیں تو رشتے کی بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں اگر پچھلے دنوں میں آپ کی ازدواجی زندگی تھوڑی ڈسٹرب رہی ہے تو اس ہفتے آپ لوگوں کی ازدواجی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی میہ بیوی کا رشتہ بڑا خوبصورت ہو جائے گا انڈرسٹینڈنگ رہے گی قربت رہے گی ایک دوسرے کا احساس کریں گے ایک دوسرے کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں گے تو قربت بڑھے گی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی اور ویسے بھی اس ہفتے کا جو پہلا دن ہے یہ تھوڑا لو انرجی پر آپ رکھے گا لیکن باقی تمام دن بہت اچھے ہیں بڑے انرجیٹک رہیں گے اور ہاں اس ہفتے میں اگر آپ اپنے پہناموں میں اپنے کپڑوں میں سفید رنگ ریڈ کلر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا یا پھر دوسری طرف اگر آپ کے تعلقات میں یا آپ کے جو کام جن کے ساتھ آپ کے رہتے ہیں ان میں کسی کا زوڈیک سائن ٹارس ہے یا پھر کسی کا زوڈیک سائن کینسر ہے تو ایسے تمام لوگوں سے آپ کو بڑے فائدے ہو سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی کام ان زوڈیک سائنس کے ساتھ کوئی رکا ہوا ہے کہیں کوئی رکاوٹ ہے آپ اپنے فیملی میمبر وہ فیملی میمبر یا وہ دوست جن کا زوڈیک سائن کینسر ہے یا پھر ٹارس ہے اس کی مدد لے سکتے ہیں وہ آپ کو انکار نہیں کریں گے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں اللہ آپ کے دوام دکھ درد مسیبتیں پریشانیاں رنجشیں دور کر دیں اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے خوشحالیاں لے آئے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لئے آپ کوششیں کر رہے ہیں جس کے لئے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سابسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ لیبرا برج میزان لیبراز اس ہفتے خاص طور پر آپ لوگوں نے بھی اپنی صحت کا خیال لکھنا ہے کھانے پینے میں آپ لوگوں نے بھی محتاج رہنا ہے فرگوس کے لئے بھی یہی ہے آپ لوگوں کے لئے بھی یہی ہے کہ آپ نے اپنے کھانے پینے میں محتاج رہنا ہے باہر کے کھانوں سے بچنا ہے کیونکہ کچھ ایسا کھانے پینے کا معاملہ ہو سکتا ہے جس سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے میدے کے مسائل ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر وہ تمام لیبرا لوگ جن کا نام سین سے شروع ہوتا ہے یا جن کا نام آئین سے شروع ہوتا ہے انہیں میدے کے کچھ مسائل رہ سکتے ہیں ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنے کھانے پینے کا زیادہ خیال لکھنا ہے ویسے بھی آپ لوگوں کو کھانے پینے کا شوق تھوڑا زیادہ رہے گا آپ کا جی چاہے گا کہیں آؤٹنگ کریں باہر کے کھانے کھائیں گھومیں پھریں انجوائے کریں پارٹی کریں تو کچھ ایسی پارٹیاں جب ہوتی ہیں جب باہر کے کھانے کھائے جاتے ہیں تو میدہ سینسٹیو رہے گا تو میدہ قراب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کاروبار کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کاروبار بھی بہت اچھا ہے وہ تمام لیبرا لوگ جو کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں سمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی پراپٹی میں لینڈ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یہ پورا ہفتہ ہی اچھا ہے اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں بلکل آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں کوئی پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں بلکل آپ پراپٹی خرید سکتے ہیں کیونکہ اس وقت اگر آپ ایسی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا کسی کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ ضرور دے گا اب یہ ٹائم ہی ہے کہ اس ٹائم اس ٹائم بریکٹ کے نظر اگر آپ یہ کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ بڑے فائدے ہوں گے کاروبار سے بڑے فائدے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے یہ ہفتہ سٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا آپ لوگ فوکسٹ رہیں گے ذہین رہیں گے جو بھی آپ پڑھیں گے جو لکھیں گے جو ریسرچ کریں گے اس میں آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور آپ لوگوں کو کامیابی بھی ملے گی اس کے ساتھ ساتھ کچھ لیبرا لوگ اس ہفتے تھوڑے زیادہ سنسٹیو بھی ہو سکتے ہیں اساسیت تھوڑی زیادہ رہ سکتی ہے کچھ لیبرا لوگوں کو گھر کی جگہ تبدیل کرنے پڑ سکتی ہے کچھ لیبرا لوگوں کو کام کے جگہ پر کوئی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹرانسفر ہو سکتا ہے کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس تبدیلی کی آپ خواہش نہیں کر رہے تھے یا آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے کوئی چھوٹی سی بات آپ کو پریشان بھی رکھ سکتی ہے آپ کے ذہن پر ایک بوجھ بھی رہ سکتا ہے ضروری نہیں کہ سبھی لیبرا لوگ ٹیسٹ ہوں ہاں کچھ لیبرا لوگوں کے لیے ایسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے ویسے ہفتے کے آغاز میں آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق بہتر رہے گا انڈسٹیننگ اچھ رہے گی کام کاروبار بھی بہتر رہے گا آمدن آپ لوگوں کی اچھی رہے گی اگر آپ کے کاموں میں کوئی رکاوٹ تھی تو وہ رکاوٹ بھی انشاءاللہ دور ہوتی ہوئی نظرہ رہی ہے جاب کر رہے ہیں تو کام کی جگہ پر انشاءاللہ آپ کو اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی اور اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو بدھ جمع رات جمع یہ تین دن بہت اچھے ہیں آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں ان تین دنوں میں آپ کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اچھا ٹائم ہے تو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی بہت اچھا ٹائم ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو تھوڑا محتاط بھی رہنا ہوگا کیونکہ اس ہفتے جو مخالفین ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو چوڑ پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ کے مخالفین ایکٹیو رہیں گے تو آپ نے لا پرواہی نہیں کرنی ورنہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو مخالفین سے آپ نے الارٹ بھی رہنا ہے جمعہ کا دن آپ لوگوں کے لئے پھر بہت اچھا رہے گا کوئی بہا پیسوں کا فائدہ ہو سکتا ہے بڑا گین ہو سکتا ہے کوئی دوبی ہوئی پھنسی اور رکم مل سکتی ہے اگر آپ نے کوئی ماضی میں لوٹری خرید کر رکھی تھی تو لوٹری لگ سکتی ہے تو اچانک سے آپ کے کاموں میں بہتری آنے کے امکان بھی ہے اس کے بعد ہفتے کا دن پھر سے آپ لوگوں کے لئے بہت اچھا رہے گا فلو آف انکم بہتر ہو رہا ہے رشتے بہتر ہو رہے ہیں ہاں وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لئے ہفتے کے جو شروع کے دن ہیں یہ تھوڑے ٹینشن والے ہو سکتے ہیں یا تھوڑی دوری ہو سکتی ہے آپ کی اپنے محبوب سے دوری ہو سکتی ہے اپنے محبوب سے کسی بات پر اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن بودھ کے بعد معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے انڈرسٹینڈنگ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی رشتے میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی ہاں یہاں پر بھی آپ لوگوں کے لئے ایک اچھا وقت یہ ہے کہ آپ لوگ ایک تو رومینٹک بہت رہیں گے دوسرا اگر آپ اپنی رومینٹک لائف کو میریڈ لائف میں بدلنا چاہتے ہیں لاؤ میریج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی بہت اچھا ٹائم ہے آپ لوگ اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ اچھے ملیں گے تو محبت گرشتے شادی میں بھی بدل سکتے ہیں اس کے لئے کوشش بہرحال آپ کو خود کرنا ہوگی کسی موجزاتی تبدیلی کی انتظار میں مد بیٹھئے گا ہاں البتہ وقت اچھا ہے آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے اللہ آپ کے دوام دکھ درد مصیبتیں پریشانیاں رنجشیں دور کر دیں اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے خوشحالیاں لے آئے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لئے آپ کوششیں کر رہے ہیں جس کے لئے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے بہت خوش رہے اور خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سابسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سکورپیو برجی اکرب سکورپینز یہ ہفتہ آپ لوگوں کے فائنانسز کے لئے اچھا رہے گا کام کاروبار کے لئے بہتر رہے گا اور اس ہفتے سے آپ کچھ سبق بھی سیکھیں گے ماضی میں جو آپ نے غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں سے آپ سبق سیکھیں گے اپنی ماضی کی غلطیوں کو صدھارنے کی کوشش کریں گے وہ تمام سکورپینز جن کا پچھلے دنوں میں تھوڑی سستی ہو گئی تھی یا اپنے کاموں میں آپ لوگ اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں تھے آپ لوگ تھوڑے سست رہے تھے اور سستی کی وجہ سے آپ کے کاموں میں تھوڑی تاخیر ہونا شروع ہو گئی آپ کی آمدن کام ہو گئی تو اب اس ہفتے آپ کو ایک تو ماضی کی غلطیاں یاد آئیں گی ماضی کی غلطیوں سے آپ سبق بھی سکھیں گے اور فیوچر کے لئے پلاننگ بھی کریں گے اور فیوچر کو بہتر بنانے کی آپ کوشش بھی کریں گے تو ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آنے والے کل کو بہتر بنانے کے لئے یہ وقت بہت اچھا ہے اب دیکھئے ہفتے کا آغاز جو ہے جو پہلے دو دن ہے یہ ہو سکتا ہے تھوڑے سلو رہے تو آپ لوگوں نے ایکٹیو ہونا ہے اب سستی نہیں کرنی ایکٹیو ہوں گے تیز ہوں گے تو ہی آپ کو کامیابیاں ملیں گی پچھلے دنوں میں آپ لوگ تھوڑے سست اگر رہے ہیں اگر سست رہے ہیں تو آپ کو نقصان تو بہرحال ہوا ہوگا لیکن اب آپ لوگوں کی طبیعت کے اندر پھورتی بھی آ رہی ہے تیزی بھی آ رہی ہے تو اس انرجی کا آپ نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے ویسے بھی اس ہفتے کا آغاز جو ہے یہ تھوڑا پھر بھی سلو نظر آ رہا ہے تو اس لیے آپ لوگوں نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے دوسرے کے معاملات میں دوسروں کے جھگڑوں میں آپ نے نہیں پڑنا اپنے کام سے کام رکھنے کی کوشش کیجئے گا اخراجات زیادہ ہوں گے شاپنگ پر پیسہ خرچ ہوگا ٹریول پر پیسہ خرچ ہوگا ہاں بودھ کے بعد معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے فائنانسز کے حوالے سے پیسوں کے حوالے سے معاملات بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے پچھلے دنوں میں پچھلے کئی ہفتوں سے اگر آپ کے معاملات فلو آف انکم جو ہے وہ تھوڑا سلو رہا ہے تو بدھ جمعرات جمعہ ان دنوں میں آپ لوگ پیسوں کی عام دورفت اچھی دیکھیں گے پیسہ آئے گا ماضی کی جو پریشانیاں تھی وہ بھی دور ہوں گی آپ کا اپنے گھر میں تعلق بہتر ہو جائے گا خصوصاً بچوں کے حوالے سے اگر آپ پریشان تھے یا بچوں کو لے کر کسی ان کی عادت کی وجہ سے پریشان تھے تو وہ پریشانی بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی تھانہ کے چہری میں کوئی کیس چل رہا تھا یا کسی قسم کی کوئی تنازے والی بات تھی تو ایسے جھگڑے سے بھی آپ لوگ باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو ویسے بھی سپورٹ ملے گی آپ کے کاموں میں بھی تیزی آئے گی جمعہ کا دن بھی بہت اچھا ہے آپ کی آمدن بہتر ہو رہی ہے تو کام میں آپ کا دل بھی لگے گا آپ کام کریں گے فیوچر کو بہتر بنانا کی کوشش بھی کریں گے تو جہاں کاروبار کے حوالے سے پریشانیاں اب ختم ہوں گے انشاءاللہ وہیں وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں اگر آپ اپنی موجودہ جاب سے خوش نہیں ہیں جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کے لیے بھی یہ وقت بہتر ہے آپ جاب سوچ کر سکتے ہیں کسی بہتر جاب کے لیے جا سکتے ہیں جاب تبدیل کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کا اب کریئر بھی بہتر ہوگا کریئر کے ساتھ ساتھ فائنانسز بھی بہتر ہوں گے پیسوں کے معاملات بھی اچھے رہیں گے اور ویسے بھی اس ہفتے کا لکی نمبر آپ لوگوں کے لیے دو رہے گا اور اگر آپ اپنے پہناموں میں اپنے کپڑوں میں ریڈ کلر بلیک کلر یا بلو کلر کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ زیادہ ہوگا اور ہاں اگر آپ کو کہیں ضرورت پڑے کسی کی ہیلپ کی مدد کی ضرورت پڑے تو آپ اپنے کسی رشتہ دار یا کسی دوست کسی ایسے دوست یا ایسے دو رشتہ دار کی مدد مانگ سکتے ہیں جن کا زوڈیک سائن یا تو کینسر ہے یا پھر ٹارس ہے کیونکہ اگر آپ ایسے لوگوں سے مدد مانگیں گے تو وہ آپ کو انکار رہی کریں گے اس کے علاوہ آپ لوگ بڑے کین اپزرور رہیں گے ہر چیز کا باریک بینی سے مشاہدہ کریں گے بڑی نفاست کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے اور ہاں محبت کی معاملات بہت اچھے ہو رہے ہیں اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا ٹائم ہے اگر آپ رشتے کی تلاش میں ہیں تو اس ہفتے کہیں رشتہ تیہ ہو سکتا ہے رشتے کے معاملات بنتے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں اللہ آپ کے دوام دکھ درد مسیبتیں پریشانیاں رنجشیں دور کر دیں اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے خوشحالیاں لے آئے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لئے آپ کوششیں کر رہے ہیں جس کے لئے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کے لئے کیجئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیجیٹیریس برجکاؤز سیجیٹیریانز یہ ہفتہ آپ لوگوں کو بہت مصروف رکھنے والا ہے کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں کی زندگی میں بہت سی نئی تبدیلی آئیں گی کچھ نئے واقعات ہوں گے نئی ایکٹیوٹیز ہوں گی کچھ نئے کام کریں گے نئے تعلقات بنیں گے اور اس ہفتے سے آپ لوگوں کی مالی حالت بھی اب بہتر ہو رہی ہے وہ تمام سیجیٹیریانز جو پچھلے کافی عرصے سے پریشان ہیں فائنانسز کو لے کر پریشان ہیں پیسوں کی کمی کا مسئلہ ہے یا کاروبار سست ہو گیا تھا تو اب اب آپ لوگوں کے معاملات انشاءاللہ بہتر ہوں گے کاموں میں رکاوٹ دور ہو گی تو اس ہفتے سے آپ کا فلو آف انکم بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے کاموں میں تیزی آئے گی اس ہفتے آپ لوگ کچھ شاپنگ بھی کریں گے اپنے لیے کچھ چیزیں خرید دیں گے کسی نئی جگہ پر آپ لوگ پیسہ انویسٹ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ویسے بھی آپ لوگ کافی رومینٹک بھی رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو آپ لوگوں کی ذاتی زندگی تو بہتر ہو رہی ہے آپ کی گھرے دو زندگی میں بھی خوشی آ رہی ہیں آپ لوگ خود بھی ریلیکس ہو رہے ہیں آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق بہتر ہو رہا ہے پچھلے دنوں میں اگر آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق بہتر نہیں تھا اختلافات تھے یا سپورٹ نہیں مل رہی تھی تو اب آپ کو سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی آپ لوگ بہت بہادر رہیں گے بہادری سے آپ لوگ اپنے کام کریں گے جو بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں اس کام میں آپ لوگ کسی قسم کی پریشانی نہیں دیکھیں گی انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی تو ویسے اوورال اگر اس ہفتے کو ہم دیکھیں تو قسمت کا بھرپور آپ کو ساتھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے اب کسی موجزے کی انتظار میں نہیں رہنا آپ نے جو کام کرنا ہے جو پلان آپ نے کیا ہوا ہے ان پلانز میں آپ نے آگے بڑھتے جانا ہے آپ کو انشاءاللہ سپورٹ ملتی رہے گی کام آپ کے سمود چلتے رہیں گے مسائل تھے تو ان مسائل کا حل نکلنا شروع ہو جائے گا اس کے لیے بہرحال کوشش آپ کو کرنا ہوگی ہاں بدھ اور جمعیرات یہ دو دن تھوڑا لو انرجی پر آپ کو رکھیں گے آپ کے کاموں میں تھوڑی سستی بھی آ سکتی ہے یا آپ لوگ کسی بات کو لے کر تھوڑا مایوس بھی ہو سکتے ہیں یا پھر آپ لوگوں کا ذہن ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف ہو سکتا ہے آپ لوگ اپنی کاموں میں فوکسٹ نہیں رہ سکیں گے تو توجہ ادھر ادھر رہ سکتی ہے یا کام سے لا تعلق ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کی آمدن میں تھوڑی کمی آ سکتی ہے وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں جاب کر رہے ہیں کوئی بھی کریئیٹیو کام کرتے ہیں ان کے کاموں میں تھوڑی ان کی فائنانسز میں تھوڑی کمی آ سکتی ہے پیسوں میں تھوڑی کمی آ سکتی ہے بج جمعہ رات کے دن لیکن جمعہ اور ہفتہ پھر سے یہ دو دن بہت اچھے رہیں گے آپ کے کاموں میں تیزی آنا شروع ہو جائے گی فلو آف انکم بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اگر پیسوں کے حوالے سے پیشلے دنوں میں کوئی پریشانی دیکھی ہے تو وہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق بہتر ہو جائے گا آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے کوئی خوشی کی خبر مل سکتی ہے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ بڑی تبدیلیاں بھیل آئے گا اور اس ہفتے ان تبدیلیوں کے پیش نظر آپ کو کچھ ایسے کام کرنے پڑ سکتے ہیں کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں جو تھوڑے مشکل ہوں یا ناپسندیدہ قسم کے فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں یا آپ کو ایسے فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں کہ جو فیصلے نہ تو آپ خود کرنا چاہ رہے ہوں نہ آپ کے گھر والے یا آپ کے جو پارٹنرز ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں لیکن مشکل فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے اور جو فیصلے آگے چل کر آپ کو انشاءاللہ مدد بھی دیں گے آپ کے لئے کامجابیاں لے کر آئیں گے اور اگر اس ہفتے آپ لوگ اپنے پہناموں میں بلو کلر کا استعمال کرتے ہیں براؤن ریڈ کلر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لئے انشاءاللہ زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ یہ لکی کلر رہیں گے اس ہفتے کے اور اگر آپ کے کچھ کام رک رہے ہیں تو آپ اپنے دوستوں میں یا رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو رابطہ کرتے ہیں کہ جن کا زوڑیک سائن ایریز ورگو یا ایکوئریس ہو ان کی طرف سے آپ کو مدد مل سکتی ہے اگر آپ کا کوئی کام رک رہا ہے تو ایریز ورگو ایکوئریس سے آپ لوگ مدد مانگ سکتے ہیں وہ آپ کے کاموں میں آپ کی مدد بھی کریں گے اور اس کے علاوہ اگر ہم آپ لوگوں کی لو لائف کو دیکھیں تو محبت کی زندگی میں کچھ اپسن ڈاؤن تو رہیں گے یا پھر اس ہفتے آپ لوگ اپنی لو لائف میں تھوڑی بے چینی بھی محسوس کر سکتے ہیں یا پھر وہ تمام سیجیٹیرینز جو اپنی لو لائف میں تھوڑے گھوٹے گھوٹے سے تھے دبے دبے سے تھے تو ان کا جی چاہے گا کہ اس ہفتے تھوڑی آزادی ہو گھومیں پھریں اپنی مرضی کے فیصلے کریں اپنی مرضی سے سارے کام کریں تو اب آپ لوگوں کا جی چاہے گا کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہیں گے کچھ آگے نکلنا چاہیں گے گھومیں گے پھریں گے سہرو تفریق لیے جانا چاہیں گے تو اس ہفتے آپ لوگ سپیس چاہیں گے تھوڑی لیبرٹی چاہیں گے آزادی چاہیں گے تو اگر آپ کا پارٹنر تھوڑا کلنگن قسم کا ہے تھوڑا چپکو قسم کا ہے تو ہفتہ ایسے لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں اللہ آپ کے دوام دکھ درد مسیبتیں پریشانیاں رنجشیں دور کر دیں اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے خوشحالیاں لے آئے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سابسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کیپریکون برج جتی کیپریکون یونس یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی تبدیلی والا ہفتہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کچھ ایسی تبدیلیاں بھی لا سکتا ہے کہ جس تبدیلی کا انتظار آپ لوگ ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں وہ تمام کیپریکون یونس جن کا عبائی جائدات کے حوالے سے کوئی معاملہ چل رہا ہے زمین پرابٹی کے حوالے سے کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہے تھانہ کے چہری میں کوئی کیس چل رہا ہے تو ایسے تمام کیپریکون یونس کے لیے یہ ہفتہ کچھ بڑی کامیابیوں والا ہفتہ ہو سکتا ہے یا پھر اگر آپ کسی خاص کام میں ایک عرصے سے محنت کرتے آ رہے تھے اس محنت کا رزلٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا اس کی وجہ سے آپ لوگ پریشان رہے ہیں تو اب آپ کو وہاں سے بھی کامیابیاں ملیں گی ان جھگڑوں سے آپ لوگ باہر آئیں گے اگر مخالفین آپ کو پریشان کرتے آ رہے تھے تو اب آپ لوگ اپنے مخالفین پر بھی حاوی رہیں گے آپ کے مخالفین بھی آپ کا کچھ بگارتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور آپ لوگ خود بھی بڑے ڈومینٹ رہیں گے چھائے رہیں گے آگے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس ہفتے آپ لوگوں کو کچھ بڑی غیر متوقع قسم کی کامیابیاں مل سکتی ہیں کچھ ایسے کاموں میں بہتری آ سکتی ہے جس کی اب توقع بھی نہیں کر رہے تھے کوئی بڑی کامیابی کا ہفتہ ہے یہ انشاءاللہ وہ تمام لوگ جن کا تھانا کے چہرے میں کوئی معاملہ چل رہا ہے یا کسی بھی قسم کا جھگڑا چل رہا ہے تو جمع رات اور جمع ان دو دنوں میں آپ کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے اگر آپ کے پیسہ کہیں ڈوب گیا تھا تو وہ ڈوبی ہوئی پھنسی ہوئے رقم آپ کو مل سکتی ہے تو اس ہفتے آپ لوگوں کے پرانے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ہفتے پرانی رکاوٹیں بھی دور ہوں گی پرانے مسائل سے آپ کو نجات ملے گی یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نئی انرجز لے کر آ رہا ہے کچھ بڑے کام ہوں گے کچھ بڑے کام پورے ہوں گے اب آپ لوگوں کے کام بہتر ہو رہے ہیں کاروبار بہتر ہو رہے ہیں جوب کی جگہ پر معاملات بہتر ہو رہے ہیں آپ لوگ اپنے ٹاگرز کو اچیو کر سکیں گے ہاں محتاط آپ نے رہنا ہے اپنے محبت کے رشتوں میں کیونکہ آپ لوگ تھوڑا اوور کانفیڈنس میں اپنے محبوب کو ناراض بھی کر سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ چھوٹی سی جو بات ہے یا چھوٹا سا اختلاف ہے وہ اختلاف طول بھی پکڑ سکتا ہے دوسری طرف وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی اچھی رہے گی میاں بی بی کا رشتہ خوبصورت رہے گا انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے قربت آ رہی ہے تو معاملات اب بہتر رہیں گے اور ہاں اس ہفتے کا جو لکی نمبر آپ لوگوں کے لئے رہے گا وہ ہے تین اور اس ہفتے کے جو لکی کلر رہیں گے وہ رہے گا براؤن اور بلیک اور ہاں اس ہفتے اگر آپ کو کہیں سے مدد کی ضرورت پڑے تو آپ اپنے دوستوں یا رشتہ داروں میں سے ان لوگوں کی مدد مانگ سکتے ہیں ایسے لوگوں کو مدد کے لئے پکار سکتے ہیں جن کا زوڈیک سائن یا تو ٹارس ہے یا پھر ورگو ہے کیونکہ یہ دونوں زوڈیک سائن آپ کے ہر کام میں آپ کی مدد کے لئے تیار رہیں گے کلیر آپ لوگوں کا اچھا رہے گا آپ کو اپنے کاموں میں کامیابیاں بھی ملیں گی آپ لوگ کریئیٹیو بھی رہیں گے آپ لوگوں کو کامیابی مل رہی ہے تو آپ لوگ کانفیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں آپ کے آتھوں میں طاقت بھی آ رہی ہے پارفل بن رہے ہیں بااختیار ہو رہے ہیں تو اسی ساری انرجی کے اندر آپ لوگ بڑے ترقی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ جو نیا ہفتہ ہے آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ خوش قسمتی والا ہفتہ رہے گا بہرحال محبت کے معاملات میں آپ کو تھوڑا محتاط رہنا ہوگا باقی ہر حوالے سے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لئے ایک شاندار ہفتہ رہے گا تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں یہ آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں اللہ آپ کے دوام دکھ درد مصیبتیں پریشانیاں رنجشیں دور کر دیں اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے خوشحالیاں لے آئے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لئے آپ کوششیں کر رہے ہیں جس کے لئے آپ دعائیں کر رہے ہیں بانٹھتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سابسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ایکوئریئنس برج طالب ایکوئریئنس اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں کو کام تھوڑا زیادہ کرنا پڑے گا زیادہ کام کی وجہ سے تھکان بھی ہو سکتی ہے تو تھکاون کی وجہ سے صحت تھوڑی ڈسٹاب رہ سکتی ہے تو صحت کا آپ نے خیال لکھنا ہے دوسرا آپ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز بھی کرنا ہے اگر کچھ ایگو ایشوز بنائیں گے کسی بات کو ذہن پر سوار کریں گے یا انا کا مسئلہ بنائیں گے تو وہاں پر معاملہ تھوڑے بگڑ بھی سکتے ہیں تو ایگو ایشوز سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے اب دیکھیں یہ چاند کی جو پوزیشن ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا سٹریس میں رکھ سکتی ہے ہفتے کی آغاز میں لیکن ہفتے کی آغاز میں آپ لوگوں کی آمدن بہتر رہے گی پیر منگل پودھ ان دنوں میں آپ لوگوں کی آمدن تو اچھی رہے گی لیکن کام بھی آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا کاموں میں تیزی بھی آئے گی اگر آپ کے کام میں کہیں کوئی رکاورت تھی یا کام کے جگہ پر کوئی مسئلہ آ رہا تھا یا آپ کو کوئی کیس چل رہا تھا تو وہاں سے کوئی اچھی خبر آئے گی آپ کا کوئی کام جو رکا ہوا تھا وہ کام چل پڑے گا اس کے بعد بدھ اور جمعیرات یہ دو دن آپ لوگوں کو زیادہ مصروف رکھیں گے آپ کو کام زیادہ کرنا پڑے گا لیکن یہ کمائی کے دن بھی ہیں ان دو دن میں آپ لوگ زیادہ پیسہ بھی کمائیں گے آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی بنیں گے اگر آپ سنگل ہیں تو کسی کے ساتھ رشتہ بھی تیہ ہو سکتا ہے محبت کا تعلق بھی بن سکتا ہے بج جمعیرات کے دن میں اور اگر آپ رشتے کی تلاش میں ہیں تو ان دنوں میں آپ کا رشتہ تیہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد جمعہ رہفتہ یہ دو دن پھر بہت اچھے ہیں دن سکون کے ساتھ گزریں گے فیملی کے ساتھ ٹائم اچھا گزرے گا کاروبار بھی اچھا رہے گا معاملہ آپ بھی بہتر رہیں گے لیکن جو لوگ محبت کا رشتہ میں ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا اختلافات والا بھی ہو سکتا ہے کچھ آپ سنگ ڈاؤن رہ سکتے ہیں لیکن دوسری طرف وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی اچھی رہے گی میاں بیوی کا رشتہ خوبصورت رہے گا بلکہ وہ تمام شادی شدہ جوڑے بھی جن کا ازدواجی تعلق پچھلے کافی ٹائم سے خراب چلا رہا ہے ان کے لیے یہ ہفتہ ایک ریلیکس ہفتہ رہے گا میاں بیوی کے ذریعے میں انڈرسٹینڈنگ بڑھنا شروع ہو چاہے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں لکی نمبر کی تو اس ہفتے کا جو لکی نمبر رہے گا وہ ہے چار اور آپ کا جو لکی کلر ہوگا وہ ہے بلو اور ہاں اس ہفتے اگر آپ کو کہیں سے مدد کی ضرورت پڑے تو آپ اپنے دوستوں جرشتے داروں میں سے ایریس یا لیو ایسے لوگوں سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ جن کا ایریس زوڈک سائن ہے یا پھر لیو زوڈک سائن ہے وہ آپ کو انکار نہیں کریں گے اور باقی اگر ہم اس پورے ہفتے کو دیکھیں تو یہ پورا ہفتہ آپ کی لب لائف کو لے کر تھوڑا اداسی والا ہو سکتا ہے باقی ہر معاملے میں یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک اچھا ہفتہ رہتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں اللہ آپ کے دوام دکھ درد مسیبتیں پریشانیاں رنجشیں دور کر دیں اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے خوشحالیاں لے آئے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سابسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ پائیسیس برجہود پائیسیس ہفتے کی آغاز میں آپ لوگ تھوڑا سٹریس میں آ سکتے ہیں کوئی ایک بات آپ کو پریشان کر سکتی ہے یا اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کی محبت آپ کو پریشان کر سکتی ہے دوری پریشان کر سکتی ہے آپ لوگ خوابوں خیالوں میں رہ سکتے ہیں اور اگر ہم آپ لوگوں کے کاروبار کو دیکھیں تو کاروبار کے حوالے سے بھی پیر اور منگل یہ دو دن ایسے ہیں کہ ان دو دنوں میں آپ لوگوں کی ایکسپینسز زیادہ رہیں گے لیکن آمدن میں کمی رہے گی تو آپ کا بجٹ ڈسٹراب ہو سکتا ہے تو ذہنی طور پر آپ لوگ تھوڑا پریشان بھی رہ سکتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ محبت کے رشتوں میں انسٹیبلٹی رہ سکتی ہے یا پھر جس سے آپ بہت زیادہ سپورٹ کی توقع کر رہے تھے وہاں سے آپ کو شاید وہ سپورٹ نہ ملے گی تو ہفتے کے پہلے جو دو دن ہیں یہ فائنانسزز کے حوالے سے بھی تھوڑے سلو ہو سکتے ہیں پریشانی والے ہو سکتے ہیں اور آپ کو شاید سپورٹ بھی نہ ملے جیسی سپورٹ آپ چاہتے ہیں دوسرا بدھ جمعرات سے معاملات بہتر ہو جائیں گے بدھ جمعرات سے آپ کے مالی معاملات اچھے ہو رہے ہیں آپ کو مدد بھی ملے گی آپ کے کام جو آپ نے سوچے ہوئے ہیں جو آپ نے پلان کیا ہوا ہے وہ پلانز بھی آپ کے کامیاب ہوں گے آپ کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا اگر آپ کا کوئی عدالت میں کیس چل رہا ہے یا ویسے کوئی جھگڑا چل رہا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو کامیابی ملے گی اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ زمین پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو بدھ جمعرات یہ دو دن اچھے ہیں ان دو دنوں میں آپ ایسی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر ان دو دنوں میں آپ انویسٹمنٹ کے لیے ریسرچ کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ مشورے کر سکتے ہیں وہ تمام لوگ وہ تمام پائیسینز جن کا پچھلے دنوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ اختلاف چلا رہا تھا تو اب ان کے یہ اختلافات بھی ختم ہو گئے بج جمعرات یہ دو دن ہے ان دو دنوں میں آپ کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں آپ کی اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو ڈیٹ کے لیے یہ اچھا ٹائم ہے محبت کی ملاقاتوں کے لیے اچھا ٹائم ہے کاروبار کے لیے یہ دو دن بہت اچھے رہیں گے جوب کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کی ترقی ہو سکتی ہے ترقی منز کے وہاں پر آپ کی ذمہ داریاں بن سکتی ہیں آپ کو کام تھوڑا زیادہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ کی اختیارات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اگر آپ کا پچھلے دنوں میں اپنے محبوب کے ساتھ کسی بات پر اختلاف تھا تو وہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے یا پھر آپ کی اپنے محبوب سے دوری تھی قربت نہیں تھی ملاقات کا ٹائم نہیں ہو رہا تھا وہ جو میرات کو آپ کی اپنے محبوب سے ملاقات ہو سکتی ہے اگر جھگڑا تھا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو میاں بی بی کا رشتہ خوبصورت ہو جائے گا انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی قربت بڑھ جائے گی اور وہ تمام لوگ جن کا شریک حیات یا جن کا محبوب یا جن کا پارٹنر کینسر یا ٹارس زونیک سائنسے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی رہے گی قربت بہت اچھی رہے گی محبتیں بہت اچھی رہیں گی اور ہاں اگر ہم پیسوں کے معاملات کو دیکھیں تو اس ہفتے آپ کو کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی ایسی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے جہاں پر پیسہ ڈوک جانے کا خطرہ ہو مطلب آپ کو رسکی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے سنی سنائی باتوں میں آ کر آپ کو پیسہ نہیں لگانا چاہیے باقی اور آدھ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک اچھا ہفتہ ہی رہے گا انرجز بہرحال اچھی ہیں ہفتے کے شروع کے دو دن تھوڑے پریشانی والے ہو سکتی ہیں باقی دن آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھ رہیں گے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں یہ آسانیہ لے کر آئے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے اللہ آپ کے دوام دکھ درد مصیبتیں پریشانیاں رنجشیں دور کر دے اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے خوشحالیاں لے آئے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سابسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ